علماء انبیاء کے وارثین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے دین علماء اکرام سے سیکھیں دین کے مسائل علماء اکرام سے معلوم کریں یہ علماء احسنی بنتے ہیں یہ صبح سے لے کر رات تک یہ چودہ پندرہ سال کی محنت ہوتی ہے صبح سے لے کر رات تک یہ لگے ہوتے ہیں اور اسی دینی اور کتابوں کے اندر مزید مطالعے کے اندر اور سب سے بڑھ کر ان کو جو چیز ملتی ہے وہ ہے ایک نسبت ملتی ہے یہ جو احادی سے مبارکہ ہم تک پہنچی صحابہ اکرام سے ایک نسبتیں بھی پہنچیں صحابی اس لیے صحابی ہے کہ اس کو آپ علیہ السلام کی صحبت کی نسبت ملی اس وجہ سے وہ صحابی ہے تابعی اس وجہ سے تابعی ہے کہ اس کو صحابی کی نسبت ملی اور تبہ تابعین اس لیے تبہ تابعی کہلاتا ہے کہ اس کو تابعی کی نسبت ملی تو یہ نسبت اسی طرح جو ہے وہ عمل کی اپنی احساس کیا ہے بجس ملامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو آسرہ بس یہی ہے ہمارے پاس تو یہ نسبت ہے اس نسبت سے یہ چیز ہم تک پہنچی ہے تو ہمیں علماء اکرام سے ہی اپنے دین کی معلومات لینی چاہیے اپنی زندگی کی رہنمائی دینی علوم کے بارے میں علماء اکرام سے معلوم کریں اس وقت سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے لوگ اس وقت چھائے ہوئے آئے ہوئے اور جو ہے وہ نجانے کوئی کارپینٹر بن کر دین سکھا رہے ہیں کوئی پلمبر بن کر سکھا رہے ہیں کوئی الیکٹیشن بنا ہوا ہے وہ دین سکھا رہے ہیں یاد رکھیے کیسے دین سکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو دین کی کچھ معلومات کچھ کتابیں پڑھ کر رہیں تو آپ اپنے تک رکھیں لیکن اس کے اندر مزید گیر آئے آپ کو عبارت پڑھنی نہیں آتی حدیث کی عبارت آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی آیات آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ دین سکھانے بیٹھ گئے حدیث کی عبارت آپ کو صحیح نہیں آتی تو بھئی یہ دین ایسے نہیں ہے کہ یہ دین ہم جس سے بھی چاہے جو ہے وہ دین سیکھنا شروع کر دیں میں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھی بریانی کام ملے گی اچھی چائے کام ملے گی اچھا کھانا کام ملے گا تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا دین اور مستند بات ہمیں کام ملے گی ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے وہ پہلے انجینئر نے کہنا شروع کر دیا کہ علماء کو چھڑ دو علماء کو چھوڑ دو آہستہ آہستہ بابوں کو چھڑ دو آہستہ آہستہ وہ صحابہ پر آ گیا تمیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام اللہ نے ان کے شان میں آیات نازل فروا دی پھر امام حسن رضی اللہ عنہ اور آہستہ آہستہ نجانے اب یہ کہاں یہ فتنہ کس طرف چلا جائے گا یہ نئے نئے لوگ آئیں گے نئے نئے فتنے آئیں گے آپ نے دین سیکھنا ہے تو علماء اکرام سے اس وقت آپ کی اردگیر بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ موجود ہے اپنے مسجد کے امام کے پاس جائے ہیں ان سے جا کر دین سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ مبائل سے جو ہے وہ ایسے لوگوں کے بیانات کو سننا شروع کرے اور ان سے متاثر ہو جائے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے